نمسکار میں شراز اسکولنگ کے سامنے ایک کہانی پرچھلی تھی کہ اگر آپ کو اپنے اگزام میں پریخشہ میں کوئی اتر نہیں آتا تو آپ اس میں کچھ بھی لکھائیے شاید آپ پاس ہو جائیں کیوں میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا کیونکہ حالی میں وسیم رزوی دوارہ جو کی ایکس پریزیڈنٹ رہے ہیں شیعہ وقف بورڈ کے سپریم کورٹ میں یا چکر ڈالی پی آئیل ڈالی کہ قرآن کی چھبیس آیتوں کو ہٹا دیا جائے کیونکہ یہ وائلنس کرتی ہیں وائلنس کو بڑاوہ دیتی ہیں دیکھیں یہ ایک الگ ایشو ہے کہ چھبیس آیتیں ہونے چاہیے ہیں یا نہیں ہونے چاہیے ان کا بیک راؤنڈ کیا ہے وہ سب ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ الگ ایشو پہ میں آپ سے بات کروں لیکن اس سے پہلے اس تک پہنچنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پی آئیل میں ایسا کیا لکھائی انہوں نے کیا ترک دی ہیں کیوں سپریم کورٹ پی آئیل داخل کرنے سے پہلے کیا کیا دیکھے گا اس شخص کے بارے میں تو آج میں اس پی آئیل کو اس کوپی کے بھرنے پہ آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ سپریم کورٹ پی آئیل داخل کرنے سے پہلے اس کا انٹینشن دیکھتا ہے کہ وہ شخص کون ہے تو کچھ یہ کنٹروورشل شخصیت رہے ہیں جیسے کہ میں آپ کو پہلی بتا دینے چاہوں کہ دوہزار انیس میں نو نے پردھان منطری کو پتر لکھ کر کہا کہ مدر سے بند ہونے چاہیے بھارت میں کیونکہ یہ ایک آئیس آئیس کے آئیلوجی کو بڑھاوہ دیا اور پندرہ سال میں پچاس پرتیشت مسلم ان کی آئیلوجی سے پربھاویت ہو جائیں گے لیکن حالی میں ہوم منسٹر نے اپنے بیان میں صاف کر دیا کہ بھارت میں اگر کوئی آتنگواد ہے تو ہوم گرون ٹیرزم نہیں بھار کا آیا ہوا ہے تو یہ بات یہاں صاف ہو جاتی ہے دوسرا دوہزار انیس میں ہی انہوں نے پرنکا گاندی کے خلاف سیکسس ریمار کیے جس کے تحت انہیں اپنے چیئرمن پر سے ہٹنا پڑا اسی بیج دوہزار انیس میں سی بی آئی ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرتی ہے کہ انہوں نے وقف کی پروپرٹی کو بیچا جو کی سینٹرل وقف ایٹ کے تحت ایلیگل ہے یعنی کہ اگر کوئی پروپرٹی ہے وقف کی تو آپ اسے بیچ نہیں سکتے لیکن انہوں نے بیچا دوسری بات کہا جا رہا ہے کہ ان کی فیملی بھی نے چھوڑ کے چلی گئے لیکن ایسا ہے نہیں جیسے کہ علیماء انہیں بھی کہا کہ ان کی فیملی دوبائی میں رہ رہی ہے وہاں ان کی عربوں کی پروپرٹی ہے خوب مزے میں ہیں تو یہ ان کا ایک پاس بیگراؤنڈ ہے کیوں میں نے آپ سے ان کی بیگراؤنڈ کا ذکر کیا کیونکہ سپریم کورٹ پی آئی ایل داخل ہونے سے پہلے دیکھتا ہے کہ یہ شخص کون ہے اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے اس نے جو پی آئی ایل داخل کی ہے کیا وہ پبلک انٹرس لیٹیگیشن ہی ہے یا پرائیوٹ انٹرس لیٹیگیشن ہے کیا اس کا کارپوریٹ رائیولری تو نہیں ہے پولٹیکل موٹیوز تو نہیں ہے اس کی انٹینشن کیا ہے شخص کی کیا اس کا پاس بیگراؤنڈ رہا ہے کیا وہ کسی پبلک کاؤس کے لیے اس نے لڑائی کی ہے یہ سب دیکھا جاتا ہے کورٹ کے دورا یعنی کی انٹینشن موٹیو اس پیٹیشنر کے لیکن یہاں جیسے کہ میں نے آپ کو بیگراؤنڈ بتایا ایسا کچھ نظر نہیں آتا ہے کل ملا کے جب کوئی شخص پرمکورٹ جاتا ہے تو کورٹ چاہتا ہے کہ اس شخص کے ہاتھوں کے ساتھ اس کا دل بھی صاف ہو انہوں نے اپنی پی آئی ایل میں ان سٹھ اینٹیٹیز کو پارٹی بنایا ہے جس میں الیگرل مسلم یونیسٹی کے چانسلر وائز چانسلر کیوں چھوڑ گیا انہوں نے یہ بہتر بتا سکتے ہیں جبکہ ای 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 ایو کا قرآن کی چھبیس آیتوں سے کیا لینے دینا ہے آسد الدین ویسی جو کی پولٹیکل پارٹیز سے جڑے ہوئے ہیں ان کا چھبیس آیتوں سے کیا لینے دینا ہے وہ بھی یہی بتا سکتے ہیں انجومہ نے اردو جو کی اردو کی ایک اکیڈمی ہے انہیں کیا لینہ دینا ہے اردو کا قرآن شریف سے وہ بھی یہی بتا سکتے ہیں ملت کالیج جو کی علیگر ہے اس کے ویسی کو انہوں نے پارٹی بنایا ہے کالیج میں ویسی ہوتے ہیں ہمیں آج پتا چلا ہے دیکھئے رڈ جوریڈکشن انڈین کانسٹیٹوشن کے آرٹیکل بارہ کے تحت اسٹیٹ کے خلاف انوک کیا جاتا ہے نہ کی پرائیویٹ پولٹیکل انٹیٹیز کے خلاف اس کا پیچھے کا موٹیو ہمیں سمجھ نہیں آتا دیکھئے کنٹینٹ میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو قرآن کا کمپائلیشن ہے اس میں جو شروع کے اس میں جو تین خلیفہ آ رہے ہیں انہوں نے غلط اس کا کمپائلیشن کیا ہے پھر انہوں نے لکھا کہ دو نے تو صحیح لکھا تھا لیکن تیسرے جو آئے اسمان کیلیف اسمان انہوں نے اس کا پلٹ دیا اس کا کمپائلیشن تو یہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کمپائلیشن کس نے غلط کیا ہے اور کس نے پلٹا ہے ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ اسلامیک ٹیررزم دیکھیں بھارہ سرکار کا اور بھی بہت سی سرکاروں کا یہ سٹینڈ رہا ہے کہ ٹیررزم کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے پولٹیکلی سٹیٹمنٹ یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو لیگل جسٹیفائی کرنا بہت مشکل اور بہت ٹیپیکل ہے تو یہ بھارہ سرکار کی اسٹینڈ کو بھی چنوٹی دیتا ہے پھر انہوں نے لکھا کہ میں نے اسلام پہ قرآن کی تھوڑو سٹڈی کی ہے کون سی سٹڈی انہوں نے کی ہے کہاں پبلش ہوئی ہے کن لوگوں سے انہوں نے بات کی جیسے کہ انہوں نے بتایا میں نے انٹیلیکچول سے بات کی میں نے جو ہے یہ کلرکس سے بات کی مفتی سے بات کی ان کا ذکر کر دیتے ہیں انہوں نے انہوں نے پھر انہوں نے کہا کہ میں نے سوال بھیجیتے لیٹر بھیجیتے ان کا جواب نہیں آیا اس لئے میں نے پی آئیل سپریم کورٹ میں داخل کی تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہوں نے بات کی یا نہیں کی دوسرا دیکھیں قرآن کا اپنا ایک ڈیفنیٹ سیکوینس ہوتا ہے کہ پہلے چیپٹر ہوگا پھر ورز ہوگا یعنی کی پہلے سورہ ہوگی پھر آیت ہوگی تو انہوں نے پوری اپنی آیت جو کورٹ کی ہیں وہ پہلے آیت لکھی ہیں یعنی کی ورز لکھی ہیں پھر چیپٹر لکھی ہیں تو انہیں پہلے ڈیسائیڈ کرنا چاہئے کہ مجھے کیا پہلے لکھنا ہے کیا بعد میں لکھنا ہے جو انہوں نے ایک سو تیئیسوہ چیپٹر کی نوی ورز سینے پرابلم ہے یہ ایک سو تیئیسوہ چیپٹر کہاں سے آیا اکسٹھ چیپٹر میں الصف جو کی سورہ ہے اس میں گیارہ ورزز ہیں لیکن انہوں نے کلیم کیا تینتیسوی ورز کو جس سے انہیں پرابلم ہے اب یہ تینتیسوی کہاں سے آگئی ورز چیپٹر گیارہ میں پانچ ورزز ہیں لیکن انہوں نے لکھا نو جس سے انہیں پرابلم ہے تو پہلے یہ تیہ کر لیں کہ انہیں کس سے پرابلم ہے کہاں لکھی ہیں چیزیں تب چیز آگے بڑھے گی پھر انہوں نے لکھا ایکسٹریم انٹرپیٹیشن آف ورز تو دیکھیں پہلے یہ تیہ کر لیں کہ ورز غلط ہے یا ان کا انٹرپیٹیشن غلط ہو رہا ہے دیکھیں دونوں الگ چیزیں ہیں یا تو آیت غلط ہے یا اس کا انٹرپیٹیشن غلط ہو رہا ہے اور آیت ٹھیک ہے لیکن یہ بتاتے ہیں پوری پی آئیل میں کہ آیت غلط ہے اور اب بتاتے ہیں کہ اس کا انٹرپیٹیشن غلط ہو رہا ہے پھر ایک جگہ انہوں نے کہا کہ دولف ڈائنسٹری آف امام انہوں نے امامات کو ڈائنسٹری بتا دیا ہے دیکھیں امام حسین کی پوری لڑائی ہی ڈائنسٹری کے خلاف تھی یزید کا فیوچر کیلیفیٹ کے لیے نومنیشن کے لیے ہی لڑائی تھی لیکن انہوں نے ڈائنسٹری بتا دیا ہے کن بیسس پہ قرآن کی آیتوں کو ہٹوانے کی بات کر رہے ہیں تو یہاں بھی آرٹیکل چھبیس کا ذکر کر رہے ہیں انہیں شاید پتا نہیں آرٹیکل چھبیس ریلیجن ڈومنیشن اور سیکٹس کی فریڈم کی بات کرتا ہے نہ کی سکرپچر کو ہٹانے کی بات کرتا ہے اسی پرکارے بتاتے ہیں جو illegal ہے وہ پڑھایا نہیں جا سکتا اور آرٹیکل 29 اور 30 کو آگے لاتے ہیں یہ آرٹیکل 30 ریلیجن ڈینسٹیٹوشن کا سیٹ اپ کرتا ہے نہ کی اس کا کریکلم کیا ہوگا یہ بتاتا ہے اسی کے بیسس پہ انہوں نے ای 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 ایو کے چانسلر کو نوٹس بھیجا دیکھیں وہاں ریلیجن پڑھائی نہیں ہوتی ہے سیکلور پڑھائی ہوتی ہے انجنیرنگ میڈیسن کی پڑھائی ہوتی ہے تو شاید انہیں یہ باتوں کو نہیں پتا ہے پھر ایک جگہ انہوں نے آرٹیکل 32 کو 32 کو آرٹیکل 142 سے لنگ کر دیا شاید نہیں جانتے ہیں یہ آرٹیکل 142 سپریم کورٹ کی پاور کو درش آتا ہے پیٹیشنر کی پاور کو نہیں اور آنٹ میں سپریم کورٹ کو کہا گیا کہ آپ لیجسلیچر کو پارلیمنٹ کو اپنی پارلیمنٹ کو ڈائریکٹ دیجے its legislature کا ورڈ یوز کیا گیا ہے یعنی کہ لیجسلیچر کوٹ کی ہے سپریم کورٹ کی ہے تو انہوں نے تو یہاں پورا سمویدھان کا چیر حرن کر دیا ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا پی آئیل میں دیا گیا ہے چینج ہونا نہ ہونا پیٹیشن ایکسپٹ ہونے کی تو بات بہت دور ہے انہوں نے لکھا کیا کیا ہے تو اس لیے میں آپ سے یہاں کہنا چاہوں کہ جب بھی آپ کے پاس کبھی فری ٹائم ہو اور انٹرٹین ہونے کا آپ کا ہو من تو آپ اس پی آئیل کو پڑھ سکتے ہیں آپ بھی اپنے طرف سے کوئی ایسے آکورڈ اسٹریٹمنٹ نہا دیں رزوی کے خلاف جس سے کہ آپ دونوں ایک ہی جماعت میں کھڑے شامل دکھیں تو چیزوں کو سمجھتے رہیے اور ایشیوز پر نظر بنایا رکھی ان والی ایشیوز پر نہیں جہن